بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم پلانٹ سسٹیمیٹکس پائٹو گرافی اینڈ آناٹمی پڑھ رہے ہیں جس کا آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹ ہے اس لیکچر کے اندر آج جو ہم ٹاپک سٹڈی کریں گے that is about families پریویس کلاس کے اندر ہم فیملی روزیسی اور فیملی اپی ایسی کو بڑی ڈیٹیل کے اندر سٹڈی کر چکے ہیں اور ٹوڈیس ٹاپک اس فیملی لیلی ایسی اس فیملی کو پرامل لیلی فیملی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر لیلی فلاورز ہوتے ہیں جو کہ دیفرنٹ کلرز کی ہوتے ہیں اورنا بینٹل پرپوسیز کے لیے یوز کیا جاتے ہیں ہاری بیشیس فارم میں ہوتے ہیں ہاری پیشیس فارم میں بھی ہوتے ہیں اور وائلڈ بھی ہوتے ہیں جن کو ہمیں خود سےotenم سے گروھانا پڑتا ہے بلکہ وہ خود با خود کہیں پہ بھی گروھ کر جاتے ہیں جہاں پہ ان کے سپورٹس پاول کرتے ہیں کلٹیویٹڈ بھی ان کے اندر ہوتے ہیں ان کو کلٹیویٹڈ اس لیے خود سے ہم کلٹیویٹ کرواتے ہیں جس پار ویجیٹیبل پرپسیز ان پار اورنمنٹل پرپسیز یہ فیملی ہے فیملی لیلی ایسی اس کے پلانٹس موسٹلی ٹیمپلیٹ اور ٹروپیکل ریجنز کے اندر پائے جاتے ہیں پرینیلز ہوتے ہیں ان کی پنجن فلاورز ہوتے ہیں پنجن فلاورز میں بہت تے سمیل ہوتی ہیں اور ان کے اندر سلفر کمپوننٹس پریزن ہوتے ہیں ان کی جو فلاورز کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سلفر کمپوننٹ پریزنٹ ہوتا ہے جب ہم اس کی مولیکیولر لیول پر سٹڈی کرتے ہیں اس پلانٹ کے ڈیفرنٹ ممبرز کی تو اس میں ہمیں جو مولیکیولر لیول کے اوپر سٹڈی کرتے ہیں جو ہمیں مین کمپونٹ ملتا ہے وہ سلفر ہوتا ہے نارملی یہ ہربز ہوتے ہیں لیکن شربز میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن شربز میں بہت کم سپیشی ہیں جو کہ شربز کی فارم میں پائے جاتی ہیں موسٹلی اس کے اندر پائے جانے والی تمام ممبرز جو ہیں وہ ہربیشیس ہوتے ہیں نیکسٹ اس اکنومک ایمپورٹنس آف فیملی لیلی ایسی فیملی لیلی ایسی کہ بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جن کو ہم اکنومکلی یوز کرتے ہیں فار ڈیفرنٹ پرپزز اور وہ ڈیفرنٹ پرپزز میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پرپزز میں ہمارے پاس اس کے جو یوزز آتے ہیں اس میں سب سے پہلا یوز جو ہے اس کے بہت سارے جو ممبرز ہیں ان کو ہم ممبرز کیلئے یوز کیے جاتے ہیں ان ممبرز کو یوز کر کے ہم ڈیفرنٹ میڈیسنز بناتے ہیں فار ایگزیمپل ایلوویرہ ہے سمائلکس ہے اینڈ کالچنین ہے ایلوویرہ کو یوز کیا جاتا ہے سکن ٹریٹمنٹ کے لیے سکن کے لیے جتنی بھی آئنٹمنٹس بنتی ہیں جتنے بھی جو ہربل لوشنز ہوتی ہیں یا ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ایلوویرہ کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایلوویرہ جو ہے یہ ہماری بون میرو کی ڈیویلپمنٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر بون میرو ڈیپلیشن ہو جی ہو چکی ہو کسی ہیمن بینگ کے اندر تو اگر اس کو یوز کیا جائے تو یہ ہمارے جوائنٹس کے درمیان میں ایک لوگریکیٹنگ مٹیریل پرزنٹ ہوتا ہے نیچلی جو کہ ہمارے جوائنٹس کو فرکشن سے بچاتا ہے یہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کی جو پرزنس ہوتی ہے اس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں نیکس اس میں اورنامنٹل پرپوزز کے لیے یوز کیا جاتا ہے اورنامنٹل پرپوزز میں لیلیم آ جاتا ہے ٹیولیپ آ جاتا ہے گلوروزیا آ جاتا ہے اور رسکس آ جاتا ہے یہ وہ فلاورنگ پلانٹس ہیں جن کو ہم ڈیکوریشن پرپوزز کے لیے ڈیفرنٹ اورنامنٹل پرپوزز کے لیے ڈیفرنٹ فنکشنز یا ڈیفرنٹ ادر پرپوزز ہم ان کو یوز کرتے ہیں پھر سورس او فوڈ ہے فوڈ میں جو میجر سورس ہے اس کے اندر وہ ویجیٹیبلز کا ہے اسپرگلس ایک جینس ہے جس کی بہت ساری جو سپیشیز ہیں ان کو ایسا ویجیٹیبلز یوز کیا جاتا ہے ان فیملی لیڈی ایسی فلیورنگ ایجنٹس ہیں مطلب جن کو ہم فوڈ کے اندر ڈیفرنٹ فلیورز کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے جو بلپز ہیں ایلیم سیپا کے ایلیم سیپا ہے انیان یا روٹس یوز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سپیشیز جو کہ سمائلکس جینس سے بلونگ کرتے ہیں سمائلکس جینس جس کی دیفرنٹ سپیشیز جو ہیں ان کی روٹس یوز کی جاتی ہیں ڈیفرنٹ فوڈس کے اندر فر ڈیفرنٹ فلیورنگ پرپوسیز نیکسٹ جو فیملی ہے ہماری دیٹس فیملی ایسٹرلیسی فیملی ایسٹرلیسی جو ہے یہ ایسٹر فیملیز کو کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو فلاورز ہوتی ہیں وہ ایسٹر لائک ہوتے ہیں ان کی ایسٹر لائک ارینجمنٹ ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی ایزمپل ہے اس کے اندر سن فلاور ہے جس کو ہم سورج مکھی بھی کہتے ہیں سن فلاور کی جو ایسٹر لائک کی جس میں بہت ساری پیٹلز ہوتی ہیں ان کے بہت سارے ورلز ہوتی ہیں ان ورلز کے درمیان میں ان کے گائنویشم اور انڈرویشون کے بھی بہت سارے ورلز ہوتے ہیں سو اس ایسٹرلیسی کہا جاتا ہے اور کوملیز کو ایسٹر فیملی کہا جاتا ہے جو سب سے پہلا امپورٹنٹ پر یوز ہے اکنومک امپورٹن سائز فیمی کی that is edible plants edible plants کو گر ہم دیکھیں تو اس میں جو leaves ہیں lacuta stiva کے lacuta stiva جو ہے اس کو garden lettuce بھی کہا جاتا ہے یہاں salad جس جو ہم salad use کرتے ہیں salad leaves جو ہوتے ہیں ان کو botanical جو نیم ہے ان کا scientific name ہے that is lacuta stiva ہمیشہ جو آپ کے scientific names ہوں گے ان کو جب آپ یہاں کمپوز فرم میں لکھیں گے تو ان کو آپ italicize کر دیں گے جیسے کہ یہ نیم ہوا ہے اگر italicize اگر آپ written لکھ رہے ہو copy پہ لکھ رہے ہو یا note book پہ لکھ رہے ہو then you have to underline them so lacuta stiva is used and in food purposes like salad use ہوتا ہے اس کو garden lettuce بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو tubers ہیں helianthus tuberosis کے helianthus genus ہے tubers species ہے helianthus anus جو ہے جس کو ہم sunflower کہتے ہیں وہ بھی اسی genus کی ایک species ہے helianthus tuberosis جو ہے یہ tubers کی فارم میں develop ہوتا ہے ان tubers کو ہم as a food use کرتے ہیں اس کے علاوہ جو roots ہیں kaichorium intitius کی جس کو ہم کچوری کہتے ہیں کومل لینگویج میں اس کو کچوری کہتے ہیں وہ use کے اس کے جو powder ہے اس کا powder بنایا جاتا ہے اور اس کو جو roots کا جو powder بنتا ہے ان powders کو ہم ایسا coffee powder use کرتے ہیں یعنی یہ actually coffee بنانے کے لیے use ہوتا ہے so یہ جو تین ہم نے uses پڑھے ہیں ویسے ہوتا ہے اس کے edible plants کی بے شمار examples ہیں لیکن ہم صرف یہاں پہ تین examples کو ڈسکس کریں گے next جو اس کا use ہے that is oil plants oil plants اس لیے کیونکہ اس فیملی کے اندر almost تین species ہوتی ہیں ان سب کے جو seeds ہیں ان سے ہم different types کے oils کو extract کرتے ہیں ان oils کو ہم اپنی different industries میں یا different food purposes کے لیے use کرتے ہیں اس میں example آ جاتی ہے hyalianthosanus کی sunflower کی جس کے seeds جو ہیں ان سے ہم جو oil نکالتے ہیں وہ edible fatigue oil ہوتا ہے یعنی وہ edible ہے eatable ہے ہم اس کو کھا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو fats کی concentration ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے that is why it is known as edible fatty oil next اس میں جو importance ہے that is medicinal plants medicinally اس کے اندر بہت ساری species ایسی ہیں جو کہ different diseases کو cure کرنے کے لیے use ہوتی ہیں جیسے جو flower heads ہیں spilanthus paniculata کے ان کو chew کیا جاتا ہے یعنی چبایا جاتا ہے تُتھے کے لیے اگر آپ کو تُتھے کے آپ کے دانت میں درد ہے کوئی infection ہو گیا ہے یا آپ کے throat میں infection ہو گیا ہے gums میں gums کہتے ہیں مسودوں کو دانت جو ہمارے جو skin کے اندر fix ہوتے ہیں ان کو gums کہتے ہیں تو sometimes اس میں سے blood جو ہے وہ screed اور آنا شروع ہو جاتا ہے blood آنا شروع ہو جاتا ہے because of some infections and some bacterial infections تو اس ان کے لیوز کو اگر ہم chewing کرتے ہیں spilanthus paniculata کے لیوز کو اگر ہم chewing کرتے ہیں جب آتے ہیں تو ہمارے جو bacterial infection ہوتا ہے تو اُتھ کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہماری توتھ ہے کہ اس کو relief مل جاتا ہے وہ cure ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اسی plant کو use کیا جاتا ہے stemmering children's کے اندر stemmering کا problem ہوتا ہے اس کو cure کرنے کے لیے stemmering کہتے ہیں جب ہم بول لیے ہوتے ہیں تو ہماری زبان جو ہوتی ہے ہماری tongue ہوتی ہے وہ properly pronounce نہیں کر رہی ہوتی words کو جس کو ہم common language میں کہتے ہیں کہ یہ ہکلا رہا ہے ہکلا جسے کہتے ہیں کہ ہکلا ہٹا جاتی ہے آپ کی زبان میں جس کی وجہ سے آپ proper words کو pronounce نہیں کر رہی ہوتے تو اس کو use کیا جاتا ہے treatment کے لیے جو جن بچوں کے اندر بہت early age میں stemmering ہوتی ہے اکلاہت ہوتی ہے اس کو cure کرنے کے لیے اس کو use کیا جاتا ہے same plants spilanthus paniculata کو thirdly جو dried legulate florids ہوتی ہیں ان کے florids کس plant کی اس plant کی clandula official alice clandula official alice جو legulate florids ہوتی ہیں ان کو use کیا جاتا ہے different drugs بنانے کے لیے جس میں جو سب سے important drug ہے that is clandula اور یہ drug use کی جاتی ہے treatment کے لیے sprains and bruises sprains and bruises ایک ایسی disease ہے جس میں سب سے پہلے sprains کی situation آتی ہے sprains کے اندر جو ہماری blood vessels ہوتی ہیں جو ہماری body کے اندر ہماری legs کے اندر feet کے اندر arms کے اندر move کاری ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں burst کر جاتی ہیں burst کرنے کی وجہ سے وہاں پہ blood جو ہے وہ clots بننا شروع ہو جاتا ہے اور blood ہماری vessel سے نکل کے ہمارے tissues کے اندر move کرنا شروع کر جاتا ہے جیسے ہی blood ہمارے tissues کے اندر آتا ہے وہاں پہ blue color کے patches بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ blue patches جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ swell ہونا شروع ہو جاتے ہیں swell ہونے کی وجہ سے ہماری skin جو ہے وہ body part جہاں پہ وہ infection ہوا ہے جہاں پہ blood vessels جو ہے وہ burst کر گئی ہیں وہ swell ہونا شروع جاتا ہے اس میں بہت زیادہ سوجن آجاتی ہے اس situation کو ہم bruises کہتے ہیں جس میں body کے جو tissues ہیں وہ swell ہو جاتے ہیں اور blue in color ہوتے ہیں because of because of bursting of blood capillaries اور وہ blood capillaries وہاں پہ burst کرنے کے بعد وہ blood وہاں پہ clotting کی فارم میں کٹھا ہو جاتا ہے اور وہ tissues کے اندر move out کر جاتا ہے then ornamental plants ہیں اس کی بہت ساری species ہیں جن کو ornamental purposes کے لیے use کے جاتا ہے decoration کے لیے use کے جاتا ہے جس میں the main example ہے that is helianthus جس کو ہم sunflower بھی کہتے ہیں so this is about today's topic if you have any question you can ask me in google meet classroom classroom جب ہم google meet پہ discussion کریں گے so you can ask all your questions in that meeting thank you so much